قانون فطرت، قانون طب، قانون مفردازہ، طب سابر، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ وآلہ اللہ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی اطاع فرمائیں ناظرین آج ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئے نزکے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے بلڈ پریشر کا علاج ہائی بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے اس کی مجوہات کیا ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے دیکھیں ناظرین ہائی بلڈ پریشر اس کو عمومی طور پہ خاموش قاتل گھا جاتا ہے حالانکہ یہ کوئی مرض نہیں ہے یہ مرض کی علامت ہے یہ علامت کسی بھی مرض کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو ہمیشہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج اس کی اصل وجہ دیکھ کر اس وجہ کا آپ علاج کریں جب آپ اس کاث کا علاج کریں گے اس سبب کا علاج کریں گے تو ہائی بلڈ پریشر کی علامت جو ہے وہ خود برخود ختم ہو جائے کیونکہ ہمارے ہاں لوگ میڈیکل سائنس کو ترجیح دیتے ہیں تو میڈیکل سائنس کے اندر ہائی بلڈ پریشر کو صرف کنٹرول کیا جاتا ہے کوئی پراہ پر علاج نہیں ہے کوئی اصل کاث کو نہیں دیکھا جاتا جب بھی آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں گے اسی بھی ڈاکٹر سے تو وہ آپ کو کوئی ہائی بلڈ پریشر کی ٹیبلنٹ لکھے لے گا اور کہے گا کہ اب آپ کو یہ ساری زندگی کھانی پڑے گی اس کو اب آپ چھوڑیں گے نہیں اس کو اب آپ چھوڑ نہیں سکتے اب اس کی وجہ کیا ہو اس کا کاث کیا ہو اس سے کوئی غرض و مقصد نہیں یاد رکھیں ہر انسان کا کبھی کبھی ہائی بلڈ پریشر ہو جانا یہ فطری چیز ہے اس کو آپ کو مستقل بھنی عدو پہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا میرا یہ بلڈ پریشر ٹیمپرری ہے یا پرمنٹ بڑا ہوا ہے وہ آپ ایک ہفتے کی مسلسل اس کی آپ چیکنگ کرتے رہیں اس کو نوٹ کرتے رہیں اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ واقعتاً ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہیں یا اتفاق کیا ہائی بلڈ پریشر ایک دن آپ کا بڑھائے اس کے بعد آپ اپنا علاج شروع کریں لیکن میڈیکل سائنس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایک مرتبہ بلڈ پریشر کے بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کو ساری زندگی بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے اب آتے ہیں بات کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے ایک وجہ تو ہر کوئی جانتا ہے تقریباً کہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے شریعانے تنگ ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے لیکن حقیقت میں ہائی بلڈ پریشر ایک تو ہوتا ہے تفخیر کی وجہ سے ری گیس کی وجہ سے جب ری گیس خارج نہ ہو رہی ہو یا میدر کی تفخیر بنتی ہو تو اس وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے شریعانے بند ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور تیسرا سبب خون کا گرم ہو جانا یہ بہت کم ہوتا ہے عمومی طور پر ہمارے پاس جو بلڈ پریشر کے مریض آتے ہیں وہ یا تو آسابی ہوتے ہیں یا اضلاتی ہوتے ہیں آسابی جو مریض ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کو میدے سے جو تفخیر ہوتی ہے یا پھر گنڈوں کی خرابی ہوتی ہے کرچنائن ان کا بڑا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر نیچے والا عمومی طور پر وہ ہائی ہو جاتا ہے ایسے مریضوں کو ہم تریا کے تفخیر دیتے ہیں اللہ کے خراب سے گردے بھی ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی ان کا نار من ہو جاتا ہے ساتھ میں آپ ان کو اگر خون کی کمی ہو رہی ہے کیونکہ گردوں کے مریضوں کو اکثر جو ہے وہ خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے تو اگر خون کی کمی ہے تو ساتھ میں آپ حب فلادی بھی دے سکتے ہیں باقی زیادہ تر جو لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے وہ زیادہ تر پولیسٹرول کی زیادتی ہوتی ہے شریعانوں کا بلاک ہونا ہوتا ہے اور ری گیس کا بند ہونا ہوتا ہے یہ اضلاتی آسابی تحریک میں ہوتا ہے تو قانون مفرد آزا کے اندر ایسے مریض جن کی اضلاتی آسابی تحریک کو ہائی بلڈ پریشر کے لیے اسپیشلی طور پر خاص طور پر کوئی بھی دوائی نہیں ہے حب شفا ہے لیکن اس کا بھی مزاج جو ہے وہ آسابی ہوتی ہے چھے نمبر ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ دینے لگا ہوں جو اضلاتی آسابی تحریک اور اضلاتی ہوتی تحریک یعنی خوشک سرد یا خوشک گرم ایسے مریض جن کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہو جن کا ٹرائیگلسٹرائٹ بڑا ہوا ہو جن کا فیٹی لیور ہو جن کی شریعانیں تنگ ہو جن کا ری گیس کا مسئلہ ہو جن کی نین کی کمی کا معاملہ ہو پٹھوں میں اکڑاؤ کھچاؤ کمر میں درد کا معاملہ ہو ایسے مریضوں کے لیے یہ نسخہ بہت سی زبردست ہے لا جواب نسخہ ہے انشاءاللہ بنا کے بھی رکھیں اس کو اپنے مطبق کے اندر اپنے گھر کے اندر بنا کے رکھیں تو انشاءاللہ جب بھی کوئی ہائی بلٹ پیشن کا معاملہ ہو تو اس نسخے کو اسعمال کریں انشاءاللہ فوری طور پر آپ ریزرٹ کو پائیں گے اس نسخے کے تین اجزاء ہیں ایک آپ لینے چھٹی چندل پچاس گرام لے لیں سندل سفید پچاس گرام لے لیں اور دھیرہ سفید پچاس گرام لے لیں اب تینوں چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے سفو بنا لینا ہے سفائی کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے دھائی سو گرام ایک پاؤ آپ نے لسن کا پانی اس سفوف کے اندر ڈال کے اس کو آپ نے خیل کرنا ہے اتنا اس کو خیل کریں کہ یہ گولی بنانے کہ قابل ہو جائے اب آپ اس کی گولیاں بنائیں ایک گولی صبح کو دیں ایک گولی شام کو دیں چلنے کی برابر گولی ہونی چاہیے تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی مسائل میں نے آپ کو بتایا ہے بلڈ پریشر سمیل یہ سارے مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا یاد رکھیں بلڈ پریشر کوئی مرض نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے نہ ہی اس کی مستقل آپ نے دوائی لینی ہے یہ دوائی بھی آپ نے مستقل نہیں لینی پہلے آپ نے صبح شام کھانی ہے اس کے بعد پھر خالی شام کو رات کو آپ نے استعمال کرنی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو آپ نے بند کر دینا ہے آپ کے بلڈ پریشر کے بطا پر انشاءاللہ آپ کی مستقل ہائی بلڈ پریشر سے جان چھپ جائے گی آپ کو کوئی میڈیکل کی ٹیبلٹ لینی نہیں پڑے گی کسی قسم کی اور کوئی دوائی لینی نہیں پڑے گی چند دنوں تک آپ استعمال کریں گے ہمیشہ کے لیے آپ ہائی بلڈ پریشر سے چھٹکارہ پا لیں تو رہی بات اس نسکے کے مزاج کی تو یہ نسکہ ودی آسابی مزاج کا ہے پانچ نمبر گرم تر مزاج کا ہے یہ خوشک سرد مزاج کا اور خوشک گرم مزاج کا علاج ہے انشاءاللہ اس نسکے کے استعمال سے فوری طور پر ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیک ویڈیو میں تب تک لیے جات اللہ حافظ